عورتیں تراویح کی نماز کیسے ادا کریں گی؟ کیسے پڑھیں گی؟ اس مسئلے کو جاننے کے لیے مسائل تراویح ایک مستقل کتاب ہے اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں عورتیں جو نماز پڑھیں گی تراویح کی نماز اکیلی اکیلی پڑھیں گی تنہا تنہا چار پانچ عورتیں ہیں ایسا نہیں کہ جماعت کر لیں گی سب الگ الگ پڑھیں گی ہاں یہ اور بات ہے اگر مرد کے ساتھ جماعت سے پڑھ رہی ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر اس مسئلے کو بیان نہیں کر رہا ہوں کب جائے سے کب نہ جائے سے ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے اس مسئلے کو یہاں الگ سے کر دیجئے یہاں اگر کوئی عورت اکیلی پڑھ رہی ہے تنہا پڑھ رہی ہے نماز تو وہ کیسے ادا کر رہی ہے کرے گی اس کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے تو سمجھئے کہ تراوی کی نماز بیس رکعت ہے بیس رکعت سنتِ مؤکدہ ہے پڑھنا ضروری ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا ہاں البتہ بیٹھ کر کھڑے ہوگا نہیں پڑھ پا رہے ہیں بیٹھ کے پڑھئے مجبوری کی وجہ سے اگر آپ تراوی کی نماز بیٹھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو مکمل سواب ملے گا بنا کچھ مجبوری کے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے کوئی مجبوری نہیں کھڑے ہوگے ہوگے پڑھنے کی طاقت بلکل موجود ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تراوی کی نماز نماز ہو جائے گی اس کی لیکن سواب آدھا ملے گا مکمل سواب نہیں ملے گا اسی لئے کھڑے ہوگے پڑھنے کی کوشش کریں اگر نئے ہو سکے آپ سے بہت زیادہ تھکان ہو طبیت ناساز ہو خراب ہو تو آپ بیٹھ کر پڑھ لیجئے تو بیس رکعت پڑھیں گے اور دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے ہر دو رکعت میں یعنی دو رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے پھر دو رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے اس طرح اس طرح کر کے بیس رکعت مکمل کریں گے اب ہر چار رکعت میں جب دو رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے پھر دو رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے چار رکعت ہو جائے گی تو چار رکعت میں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کریں گے وہ جو تھوڑی دیر آرام کریں گے چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے اس میں آپ کو اختیار ہے چاہے آپ جو مشہور دعا پڑھتے ہیں سبحانہ دل ملکی والملکوتی جو دعا پڑھتے ہیں یا کوئی اور دعا آپ کو یاد ہے ربنا آتی نہ یا کوئی بھی دعا آپ اس وقت پڑھ لیجیے کچھ تسبیح پڑھ لیجیے جو بھی آپ سے عبادت ہو سکے اس وقت آپ کو کام انجام دے سکتے ہیں اس کے بعد پھر سے کھڑے ہو جائے پھر چار رکعت پڑھئے دو دو رکعت کر کے اس طرح کر کے ہر چار رکعت میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بیٹھنا ہوگا اور یہ بہتر ہے اس کے بعد مسئلہ جرہ اور جرہ تفصیل بیان کرتا ہوں قرآت کیسے کریں گے قرآت آہستہ کریں گی عورتیں آہستہ سے قرآن پڑھیں گی نماز میں جیسے عام طور پر پڑھتی ہیں آواز کے ساتھ بلند آواز سے عورتوں کے لیے قرآت کرنا منع ہے نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ تراوی کی نماز کی نیت کیسے کریں گے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں کسی چیز کے بارے میں سوچ لینے کو صرف اور صرف مختصر نیت بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ دل میں صرف اتنا سوچ لیتی ہیں میں تراوی کی نماز پڑھ رہی ہوں اللہ اکبر نماز ہو گئی آپ کی نماز شروع کر دیجئے نماز ہو جائے گی آپ کی کوئی دکت نہیں دل میں سوچ لینا یہ ضروری ہے زبان سے بولنا بھی ضروری نہیں دل میں سوچ رہے ہیں تراوی کی نماز پڑھ رہی ہوں اللہ اکبر شروع ہو گئی نماز آپ کی کوئی دکت نہیں زبان سے بولنا بہتر ہے ضروری نہیں ضروری دل کے ارادے میں ہے دل میں سوچنا ہے ضروری ہے لیکن تراوی کی نماز 20 رکعت جو پڑھیں گے ہر دو رکعت میں نیت کر لیجئے ہر دو دو رکعت جب سلام پھر کے پھر اگلی دو رکعت پڑھنا شروع کریں گے اس سے پہلے دل میں سوچ لیجئے کہ تراوی کی نماز پڑھ رہی ہوں یہ بہتر ہے ورنہ ایک ساتھ بھی آپ 20 رکعت کی نیت کر سکتے ہیں ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لیجئے اور پڑھتے جائیے دو 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 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل آپ کی ہو جائے گی یعنی 20 رکعت ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے لیکن شروع میں ہی آپ نے 20 رکعت کی نیت کر لی ہاں بیچ میں بہترین کیوں گے یہ کسی دوسرے کام میں مزگول نہیں ہونا چاہیے اگر کسی دوسرے کام میں مزگول ہو جائیں گے بہترین کی بہترین کی نیت کرنی پڑھیں گے یہ جو ایک ساتھ نیت کی بات تھی اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھئے کہ نیت یہ تو مختصر سے نیت تھی اگر لمبی چھوڑی آپ نیت کرنا چاہیں اس طرح کر سکتے ہیں میں دو رکعت تراویح کی سنتِ معقدہ نماز ادا کر رہی ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ کے واسطے ادا کر رہی ہوں اللہ اف اکبر شروع کرتے چاہیے یا آپ اپنی زبان میں بولیے لوگ عربی میں رٹا مارتے ہیں تحچوب ہے ضرورت کیا ہے اگر آپ کو عربی معلوم نہیں تو رٹا کیوں مار رہے ہیں بھائی آپ اپنی زبان میں اپنی الفاظ میں آپ جس طرح بات کرتے ہیں جس زبان آپ کو معلوم جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں اسی زبان میں نیت کریے نیت بولیے زبان صدا کریے کوئی دکت نہیں ایسا نہیں ہے کہ عربی میں کہنا ضروری ہوگا تب ہی نیت ہوگی ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھئے قرآن جو آپ پڑھیں گے قرآن الٹا مت پڑھئے گا تراویح ہو یا کوئی بھی نماز ہو الٹے سے مراد ہے جیسے سب سے پہلی رکعت میں قلعود بربی ناس پڑھ لیتے ہیں سورے ناس پڑھتے ہیں پھر دوسری رکعت میں سورے فلق پڑھتے ہیں یہ الٹا ہو گیا قرآن قرآن ایک ترتیب سے لکھا ہوا ہے پہلے ایک پارہ ہے دو پارہ دین پارہ ترتیب ہے اسی ترتیب سے پڑھئے گا یہ بہتر ہے الٹا مت پڑھئے گا الٹا پڑھنا مکروح ہے منع ہے حدیث میں اور حدیث میں سخت ترین الفاظ آئے ہیں منقوس الراز بھی کہا گیا ہے بہر کیفی کا الگ موضوع ہے تو قرآن کو ترتیب سے پڑھئے جیسے سب سے پہلے آپ سورے فلق پڑھ لیجئے پھر سورے ناس پڑھ لیجئے یا اگر آپ کو وہاں سے دس سورہ یاد ہے تو دس سورت علم طرح سے پڑھتے پڑھتے آئیے ترتیب وارے ایک سورہ پڑھتے پڑھتے آئیے اگر آپ کو دس سورہ یاد ہے تو جب آپ سورے ناس تک پہنچائیں گے تو آپ کی دس رکعت ہو جائے گی پھر ایک مرتبہ وہاں سے لوٹ کے آئیں گے تو پھر دس رکعت بیس رکعت آپ کی ہو جائے گی سورہ ترابیہ آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا ورنہ اگر آپ چاہیں گے تو قرآن میں کہیں سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلی رکعت میں پارے نمبر ایک سے پڑھتے ہیں پھر پارہ نمبر تیس سے پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں کوئی حرج نہیں لیکن ہاں اتنا رہے کہ الٹا نہیں ہونا چاہیے قرآن ادھر پہلے پڑھے تھے آخری پارے سے پھر دوسری رکعت میں پہلے پارے سے پڑھ رہے ہیں الٹ گیا قرآن یہ منع ہے اصل میں جارہ سمجھئے گا مسئلہ جارہ باریک ہے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو اور اسی طرح بیچ میں بھی ایک سورہ مت چھوڑیے گا بعد سورہ اخلاص پڑھ لیجی ترتیب ہے ورنہ اگر بیچ میں آپ ایک سورہ چھوڑ دیتے ہیں یعنی سورہ لہب پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ سورہ اخلاص چھوڑ دیتے ہیں یعنی کنواللہ آیت چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد سورہ فلق پڑھتے ہیں ایک سورہ بیچ میں چھوڑ گئی یہ مکروح ہے ایسا نہیں کر سکتے آپ ترتیب سے پڑھئے یعنی سورہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں دو سورہ چھوڑ سکتے ہیں دو سے زیادہ سورہ بھی بیچ میں چھوڑ سکتے ہیں کوئی بات نہیں سب سے پہلے آپ پہلی رکعت میں علم درہ پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں کنواللہ پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ یہاں پر ایک سورہ بیچ میں نہیں چھوٹ رہی ہے یہاں پر بہت ساری سورتیں چھوٹ رہی ہیں اسی لئے اس مسئلے کو بھی سمجھنے جاننے کی ضرورت ہے بہتر ہے کہ آپ ایک ترتیب سے پڑھا کریں ہاں اگر آپ کو ایک ہی سورہ یاد ہے کیا کریں گے ہر رکعت میں اسی سورہ کو پڑھتے جائیے آپ کو دو سورہ یاد ہے پوری مکمل دو سورہ یاد ہے آپ اس سے زیادہ سورہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کیا کریں گے کچھ نہیں ہے پہلی رکعت میں ایک سورہ پڑھئی ہے جو پہلے ہے پھر دوسری رکعت میں اس کے بعد والی جو آپ کو اور سورہ یاد ہے اس کو پڑھئی ہے پھر بعد میں جو دور اقت پڑھیں گے پھر اسی صورت کو دور آتے رہی ہے اس طرح کر کے آپ بسرکات مکمل کریے کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں اس کے بعد ایک مسئلہ اور یہاں یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو تراوی کی نماز جب آپ کی مکمل ہو جائے گی بسرکات آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے یعنی عیسان کی نماز کے بعد بھی دعا کریں گے اس کے بعد جب آپ تراوی کی نماز مکمل پڑھ لیں گے بیس رکات ہو جائے گی پھر دعا کریں گے اب وہ دعا کرنے کے بعد آپ ویتر نماز پڑھیں گے ویتر نماز کے بعد اب دعا نہیں ہے دعا جو ہے وہ تراویہ کے بعد ہی ہے اگر آپ چاہیں گے تو یہ سب دعا کو موقوف کر کے بلکل لاشٹ میں سب نماز مکمل کرنے کے بعد دعا کریے یہ بھی آپ کو اختیار ہے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں بہر کیف یہ میں نے چند باتیں بہت اہم ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں علماء سے پوچھیں اللہ تعالیٰ علماء سے جڑنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین 08939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی